آج کی ویڈیو میں ملے گا خاتون کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کیلئے آشک نے چاند کو معصوم بکرے کی طرح کھینچ ڈالا ہل سٹیشن پہ پہنچ کے بتمیز ٹورسٹ نے بچے کو خالی شوپر کی طرح پھینک دیا کھائی کے اندر یعنی آج کی اس اپیسوڈ کے اوپر ان کلپس کو ایک سپیشل ٹریبیوٹ دیا جائے گا جو پچھے دولوں ہماری فونز کی زینت بنے رہے لیکن سب سے پہلے ہیو شاوٹ آٹ ڈیمانڈ اپیسوڈ جو کہ ہے انڈرائیور یہ ایک گلوبل رائیڈ ہیلنگ اپ ہے جو کہ 450 سٹیز کے اندر آپریشنل ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اب یہ پاکستان کے اندر بھی لانچ ہو چکی ہے اس وقت اس کی سروسز صرف اسلام آباد اور راولپنڈی ریجن کے اندر ہی ہیں لیکن ساتھی ساتھی دوسرے شہروں میں بھی اویلیبل ہو جائے گی اسی سروسز کے بارے میں مزید بھی بات کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے چل کے تو اس سے پہلے چلو سب سے پہلے ایک نظر ذرا اس ویڈیو کے اوپر تو ڈال دی جائے جو بھی اس چاند کا ٹکڑا سب سے پہلے یہاں پہ لے کے آئے گا تو میرا شہر بنے گا چاند کا ٹکڑا بھائی میری سب سے پہلے گزارش تو یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لڑکیوں کی پانچ سے دور رکھیں کیونکہ پہلے ان کی کم ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور جس قسم کی ہماری خواتین کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا آج کل اس کی نسبت یہ چاند کو نارا ڈال کے کھینچنا زیادہ ڈوئیبل ہے ڈھائی لاکھ تنخواہ ہو اپنا خود کا گھر ہو یہی کوئی چھ فٹ ہائٹ ہو نیلی نیلی آنکھیں اور پھر اس کے پر موڈسٹی کا یہ عالم ہے کہ کہہ دیتی ہے کہ اگر مسلز نہ بھی ہونا تو چلے گا بہت بہت مہربانی آپ کی بہن جو اپنے مسلز کی تھوڑی سی لینینسی جو ہے وہ شو کر دیئے اس کے پیچھے بھی ان کی ایک چالے ہیں تو یہ بڑی شاتر ان کو پتا ہے کہ جو بندہ سکس پیک ایب لے کے پھر رہنا اس نے کسی ایک لٹکی کو اپریس کرنے کے لیے تنی میند نہیں کی دی دوسری بات ہے کہ جو بندہ بہت زیادہ جم فریق ہے وہ پر جم بھی بیٹھا رہتا ہے بغیر نمک کے کھانا کھاتا رہتا ہے یا پھر وہاں پر ڈمبلز اٹھاتا رہتا ہے تو اس کے پاس تو ان کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے تو اس لیے بھی یہ بڑی چلاک ہیں اس لیے ایسے لوگوں کو ویسی ہی تھوڑا سا کٹا دیتی ہیں اینڈ میں ہوتا ہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ خوب باڈی بنا رہا ہوتا ہے کہ میں لٹکوں کے پریس کروں گا لیکن اس کے آس پاس رہاں لانڈے ہی ہوتے ہیں وہ اس کو واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو کچھ اور ہی ہوگی ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا ویسے سپیشل منشن کی جو بندہ ہے نا جو یہ نارا ڈال کے چاند کو کھینچ رہے اس کو جو ہے نا میں سلوٹ پیش کرتا ہوں رن مریدی میں میرے بعد اگر کوئی نمبر ٹو کے اوپر آئے رہا تو وہ یہ آدمی مجھے تو یار یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر بندے کے اندر اتنی سکیلز ہوں کہ آپ کھینچ کے جو ہے وہ چاند کو زمین کے اوپر لا سکتے ہیں تو تجھے یہ شادی کی اتنی کیا خیر آئی بھی ہے یار تو کوئی دھنکی نوکری کر تو کوئی اونجرز وغیرہ کے اندر اپنی سی وی بھیج یار تو کوئی اچھی سی نوکری لے یار اس قسم کی ویسے آپس کی بات ہے یہ جو سنیری نارا جس سے یہ چاند کو کھینچ رہی ہے ونڈر وومن کہنا what a wonder بندہ this guy is میں بھی شادی کروں گا میں بھی شادی کروں گا اس جیسے گانے سن سن کریں اس نے پورے کے پورے سولر سسٹم کا بیڑا غر کر دیا تو ادھر اپنی مستی میں لگاوا ہے چاند کو کھینچ رہا ہے ادھر سرلنکا کے اندر جو ہے وہ ٹائیڈل ویوز آئینی سنامی کی ویرسے وہ بچے معصوم دوب رہے ہیں تیرے ویبا کے چکر میں یہ ویسے بھائی نہ مجھے کوئی پاکستانی لگ رہا ہے کیونکہ جس غصر سے سنے چاند کو کھینچ رہا ہے یہ ضرور روحی تعلال کمیٹی کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ راہ چاند ویسے جو ہسٹری ہے انہوں نے اس طرح بھی چاند دے کر ویٹ اسی چیز کا کرنا ہے کہ کب شہادتیں آئیں گی اور تب ہم کنفرم کریں گے کہ چاند نظر آئے کے نہیں ویسے میں نے اس سیتم کی سیریلز دیکھیں نہیں زیادہ لیکن مجھے پورے یقین ہے کہ یہ جو انڈین سیریلز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ایک سپر ہیرو سیریل ہوتے ہیں جس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ ایموشنل ڈراما ڈال دیا جاتا ہے آپ اس کی بات ہے کہ مجھے پتا کہ آپ لوگوں کو یہ بات سن کے عجیب لگے گا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب نا فیک ہے یہ اصل میں نہیں ہوا دیکھو چاند کو اپنے کھینچ لیے آئرون مائنڈ مجھے تو اس بندے کا انٹروڈکشن کراؤ جس نے اوپر جا کے گرا باندی ہے چاند کے رکے ہم نے ٹائم این ٹائم اگین دیکھا کہ سائنس جو ہے وہ فیل ہوئی ہے بھی پچھلے دن ہوئی جو ہے پچھلے ایک سال سے ایک چھوڑا سا جرسومہ آیا ہے اور پوری کے پوری سائنس جو ہے وہ خاموش ہے ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے اسی طرح ناسا بھی خاموش ہے کہ یار ہمیں اوپر جانے کی کیا ضرورتی ہم اسی طرح ناڑا ڈال کے جو ہے وہ چاند کو ایک کھینچ لیتے اور ادر سی اس کو ٹانگ لگا لیتے نہیں تو مجھے یہ بتا بھئی تو نے چاند تو کھینچ لیتو ادر لے کے آگے اس کو واپس فٹ تیرابو کر کے آئے گا ویسے اس سب اپیسوڈ کے بعد ایک بات تو کنفرم ہے کہ اگر انسان کی نیت صاف ہونا تو وہ کیا کچھ نہیں اچیف کر سکتا محبت مجھے ان جمانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن بھائیوہ ویسے انڈینز کو شاید نہیں پتا ہے کیونکہ چاند مہاں پر شاید کم کم آتا ہے اس طرح زمین کے اوپر یہاں پر تو ہر دوسرے گھر کے اندر ایک چندہ مامو رہتے ہیں اور ہر تیسری لڑکی جو ہے وہ کسی نہ کسی کی چندہ ہے ایک زمانہ تھا جب سب سے زیادہ بڑی جو بدماشی ہوا کرتی تھی نا روڈ کے اوپر وہ ہوتی تھی ٹیکسی والے اور رکشے والوں کی فلن سٹونز کے زمانے کے ان کی گاڑیاں ہوا کرتی تھی فٹپٹی قسم کی اتنی کھچاڑا ہوتی تھی لیکن ریٹ ان کیسے ہوتے تھے جیسے ان کی گاڑیاں پٹرول کے اوپر نہیں شہد کے اوپر چلتی ہیں بغیر اسی کی تیڑی چلتی بھی کھچاڑا قسم کی گاڑیاں ہوتی تھی دھویں چھوڑتے ہوئے گاڑی کے اندر جو ہے وہ محورت تنا گرم ہوئے ہوتا تھا کیونکہ آپ بھی ہواڑیں لے رہی ہوتے تھے آپ بھی مو سے مار رہی ہوتے تھے ہواین اور آپ کا ڈرائیور بھی ہواڑیں مار رہا ہوتے تھے دونوں کا جو مرقب بن جاتا تھا اس کی وقت ستنی گرمی پھیلی ہوتی تھی کہ سانس کی بھی کمی ہو جاتی تھی اکسیجن لیول بھی نیچے ہو جاتا گاڑی کے اندر تو پھر آپ جب شیشہ نیچے کرتے تھے کہ چلو کو تھوڑی فریش ایر لے لیں تو اس کی جگہ بھی آپ کو مٹی کی لپائی ہو جاتی تھی مو کے اوپر چاچہ نیچ کی لپائی ہو جاتی تھی اور اگر کوئی سپینر چاہے نا تو اس کے پر بالنگ بھی کرا سکتا تھا بلکل کرکٹ کی پچ بنا ہوتا تھا ہاں ٹیکسی ڈرائیور جو ہے نا وہ پیسنجر کو گھیرتے ہوئے بڑی معصوم بیلی بنا ہوتا تھا اور یہی کہہ رہا تھا جناب جو مناسب آپ کو لگی ہوتے ہیں دے دیجئے گا جب منزل پہ پہنچے گئے جب منزل پہ پہنچتے تھے تو وہاں پہ جا کے جب آپ ان کو مناسب ریٹ دیتے تھے تو ایسے شکلیں بناتے تھے جیسے آپ لوگ ان کو بیماریاں دے رہے ہیں وہ دوسری ماری بسز این مینز ہوا کرتی تھی جس کے اوپر بندے پر بندہ چڑھا ہوا تھا تین بندوں کی سیٹوں کے اوپر نو بندے چڑھے ہوئے ہوتے تھے جب کے اندر جب پہنچ پڑھا ہوئے اس کی اگلے والی کی پتلون کے اوپر لگی رہی ہوتی تھی پھر ہمارے جو رکشے والے بھائی ہوتے تھے ان کے الگی کوئی تشن ہوا کرتا تھا وہ پیچھے سباری کو بٹھا کے دوسری رکشے والے کے ساتھ ریسیاں لگانا شروع ہو رہتے سپیڈ ڈو سپیڈ چل رہی ہے کٹ مارا وہ کٹ مارا پیچھے جو بچاری خواتین بیٹھی ہوئی تھی وہ ویسی ان کا آٹا گند جاتا تھا زبدستی کی ٹپ لینا بھی ان کی ایک سپیشیلیٹی تھی جس کے اندر جب بھی آپ ان کو پیسے دونا تو بالکل نان جس طرح نکلتا ہے تندور کے اندر سے اس طرح ہم مو نکال کے کہتے تھے کہ باجی ہمارے پاس تو کھلے نہیں ہیں تاکہ جو بھی بچے ہیں وہ ان کے پاس یاد ہیں لیکن اب یہ پرابلمز ہو گئی ہیں کیونکہ ہمارے پاس آ چکی ہیں بڑی زبدست قسم کی رائیڈ ہیلنگ سرویسز جس کے اندر سب سے لیٹسٹ ایڈیشن ہے ان ڈرائیور کا یہ تھرٹی ٹو سے زیادہ کنٹریز کے اندر ابھی بھی آپریشنل ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اب یہ لانچ ہو چکی ہے پاکستان کے اندر بھی ایٹی میلین سے زیادہ اس کے یوزرز ہیں اور اس ایپ میں مزی کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پی کارز ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ اپنی من پسند کا ریٹ بھی اگا سکتے ہیں مطلب اس قسم کا بھی کوئی چکر نہیں ہے کہ آپ کے پی کارز کی وجہ سے جو ہے وہ فیر بارک چکا ہے اس قسم کی چیز ہے آپ نے اپنی مرضی کا ریٹ لگانا ہے اور اسی کی بیس کے اوپر جو بھی ڈرائیور ہوگا وہ یا تو ایکسپٹ کرے گا یا پھر ایجیکٹ کرے گا مطلب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ جتنا مرضی ریٹ جو ہے وہ کوٹ کر لیں اور اس کے اوپر جتنے بھی ڈرائیورز ہوں گے وہ اپنی مجبوری کے حساب سے یا اپنی اویلیبیلٹی کے حساب سے اس کو ایکسپٹ کر لیں گے یا پھر ایجیکٹ کر لیں گے مطلب چوئیسیز ہی چوئیسیز ہیں میرے دوست ساتھ ایسا جو سب سے بیسٹ قسم کا اسکندر آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی آپ کے اوپر کوئی بھی ڈرائیور جو ہے وہ تھوب دیا جائے جیسے کہ باقی سرویسز کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈرائیور آپ پر تھوب دیا جاتا ہے اس کے بعد جو ان کی مرضی ہو رہی ہوتی وہ کہہ رہتے ہیں آپ رائٹ کینسل کریں نہیں میں ادھر پھانسگیوں میں ادھر پھانسگیوں میں میری ٹائر پینچر ہو گیا اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے پاس پوری لمبی لسٹ آ چکی آپ نے اس میں سے چوز کرنا ہے کہ مجھے یہ بندہ جو ہے ویسی شکل سی برا لگ رہا ہے تو آپ اس کو بے شک ریجیک کر دیں یہاں آپ نے اپنا من پسند ڈرائیور سیلیکٹ کیا اور محبوب سے پہلے پانچ منٹ کے اندر ڈرائیور آپ کے قدموں میں فیلا جو ان کی سروس ہیں وہ صرف اسلام آباد اور پینڈی ریجن کے اندر آویلی بلے ہیں لیکن ساتھ یہ ساتھ یہ باقی سیڈیز کے اندر بھی اپنے آپریشنز شروع کرنے والے ہیں تو آپ ان کی ایپ ضرور ڈاؤنلوڈ کر لیں باقی پاکستان کے اندر جتنی بھی سروسز اس قسم کی آویلی بلے ہیں ان سے یہ اس لیے بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کی مرضی ہی مرضی آپ کی مرضی کی ریٹ ہیں آپ کی مرضی کی ڈرائیور ہیں اتنی مرضی تو ہمارے یہاں پر جو ہے وہ گھر والے بچوں کو نہیں دیتے ہیں اپنی مرضی کی شادی کرنے کے لیے سو ہمیں تو آتت ہی نہیں ہماری آتے خراب ہونے لگی ہیں میں آپ کو بتا رہوں آپ اسے آپ کو ابھی بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں ایسا کروں گا اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن کے اندر بھی دے دوں گا جیسی آپ اس کو یوز کریں تو مجھے ضرور بتائیے ایک کا کومنٹ سیکشن کے اندر کیا آپ کا کیسے رائے ایکسپیرینس کمنگ بائک ٹو دو ویڈیو یہ ایک اور کلپ بھی ہے جس کے اوپر ڈسکرپشن لازمی ہے تو پہلے آپ کلپ کو دیکھ لیں سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا اس بچے کے بارے میں جو ایسے سیڈی برفی کی طرح جو ہے وہ کھائی کے اندر گر بچہ بلکل مست ہے اس کو کسی قسم کی کوئی پروانی یہ موت کی آغوش کے اندر جا رہا ہے بلکل گیلی شلوار ہوتی نا اس طرح سیدھا نیچے جا رہا ہے شاید بہت ہی چھوٹا بچہ ہے اس لیے بھی تک اس نے گرنا سیکھا ہی نہیں ہے یہ بچہ جس سکون کے ساتھ اس کھائی کے اندر گر رہے اس طرح اکثر ہمارے نائن ٹو فائف کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پورا ہفتہ کام کرتے رہتے ہیں اور اتنا تھک جاتے ہیں اندر سے اتنا مر جاتے ہیں کہ اگر وہ کھائی میں بھی گر رہے ہونا تو وہ اسی طرح سکون سے جا رہے ہوتے ہیں کہ چلو کم از کم کام سے تو چھٹی ملی بہترین ایڈیٹنگ میں کہتا ہوں بچے کی پین جی بنا کرنا اسی کو بس وہ سکرین کے اوپر رکھا ہے ویسے اتنا ریل ہے نا یہ سب کچھ میں کہتا ہوں تم لوگ کو شرم آنے چاہیے اپنی آرٹ کی خاطر شوٹنگ کے نام کے اوپر تم لوگ اس طرح بچوں کو اتنا خطرناک سٹنٹ سے گزار رہے ہو مجھے تو پورا یقین ہے کہ اپنی اس ریل سٹنٹ کی خاطر ان کا بچہ جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا ہوگا اور پھر بعد میں جو جتنی بھی اپسوڈز ہیں اس بچے کا باڈی ڈبل یوز کیا مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ کریوٹی جو ہے نا وہ بھی انکاری ہوئی اس بچے کو اپنانے کے لیے کم از کم تین سے چار بزنس ڈیز لے گی وہ اس کو کھینچنے میں بیسے ہر کسی کو اس بچے کی فکر ہے اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ اس بہن نے اس بچے کو آخر پکڑاوا کس چیز سے بھائی اس قسم کی زوردار لچکدار قسم کی چھٹیا جو ہے وہ ہمیں بھی دے دو ہمیں تو کمر اگر پر خارش ہوتی ہاتھ ہی نہیں جا رہا تو کوئی سمجھ نہیں آرہ تو دبار کے کسی کونے کے اوپر رگڑ رہے ہوتے ہیں اپنی پیچھے کمر بھائی مجھے تو ان ماباب کی سمجھ نہیں آرہی بھائی بچہ گر گئے تو اس کو جا کے پکڑو یہ باری باری جو نا اس کا نام چیخ رہے ہیں وہ اپنا نام سن کے وہیں پہ روجہ گا گرے گا نہیں مجھے تو اس بات کی بھی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ماباب جو ہیں اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں یار فیزکس کے لاؤز کے مطابق بچہ جو ہے وہ جس پیڈ سے نیچے جائے گا آپ کی ٹاؤںوں میں اتنی سپیڈ تو ہونی نہیں کہ آپ اس تک پہنچ جائیں گے تو کون سے منٹلی طور پر سٹیبل ماباب ہوں گے جو اپنے بچے کو نیچے گرتا ہوا اس کی کیچپ بنتا ہوا دیکھنا چاہیں گے بھائی تم لوگ ادھری گھٹنے کے اوپر بیٹھ جاؤ اور چیخیں مارنا شروع کر دو کہ ہمارے بچے کو نیچے پھینک دیا ضرور بچے کی زردی نکلتے ہوئے دیکھنا ہے ویسے جو بہن ہے نا وہ ذرا بھی پینک نہیں ہوئی ان کا انفیکٹ جو اپنے ہاتھ ہے نا وہ بھی فول ایرو ڈائنائمک کر کے نا ہوا کو چیرتے ہوئے بھاگ رہی تاکہ اپنی فول سپیڈ اچیف کر لیں خیر میری یہ التجاہ ہے میری یہ دعا بھی ہے کہ بچہ جو وہ نیچے گر کے باؤنس کر گیا ہو کچھ کر گیا ہو ٹوٹا نہ ہو یار مجھے نہیں پتا اگر آپ لوگوں کا پتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوا تو مجھے ضرور بتائیے گا اسی بھاری دل کے ساتھ آج کی جو ویڈیو اس کو میں اختتام پذیر کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا آج کا ہم ایم کرتے ہیں 50,000 لائکز کا اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر میں اپنے پیلی رنگ کے شکل والا گولو دے رہا ہوں اس کو چھولیں اور سی بھی آرمی کا حصہ بن جائے I'll see you in the next video Bye